ابھی ایک اہم خبر برطانیہ سے کہ برطانوی وزیر تعلیم نکی ماغن نے اسکولوں میں طالبات اور اسانزہ پر نکاب پہننے کی پابندی کے مطالبے کی حمایت کی ہے ملک میں میار تعلیم پر نظر رکھنے والی تنظیم آف سٹیٹ کے مطابق نکاب کی وجہ سے کلاس رومز میں کمیونکیشن کے مسائل پیدا ہوتے ہیں وزیر تعلیم کے مطابق یکسہ پالیسی کا نفاظ اسکول کی ثواب دید ہے اور اس زمن میں نکاب پر پابندی لگانا بھی اسکول انتظامیہ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے برطانوی میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر تعلیم نکی ماغن کا کہنا تھا کہ ہر شخص کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا اختیار ہے لیکن یہاں مسئلہ ہجاب کا نہیں نکاب کا ہے کیونکہ تدریس کے معاملے میں کم عمر طلبہ کو لکھنا اور گولنا سکھانے کے لیے اصابزہ کا چہرہ اور تاثرات دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے بزید جانتے ہیں آصف ڈار کی ریپورٹ میں برطانوی وزیر تعلیم نکی ماغن نے انتظام سندھی کے خلاف ویب سائٹ بنانے کے حران کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ سکولوں کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنی یونی فارم پالیسی میں مسلمان لڑکیوں کو سکولوں کے اندر نکاب اتارنے کا پابند بنانے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں اس حوالے سے ہر سکول اپنی پالیسی بنانے میں آزاد ہوگا جبکہ برطانوی مسلمانوں نے نکاب پر پابندیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ نکاب کو انتظام سندھی کے ساتھ نہ جوڑا جائے یہ مسلمانوں کے دین کا معاملہ ہے سکول کا لینا دینا نہیں ہے کہ نکاب بچے پہنے اور نہ پہنے یہ ماں باپ اور بچوں کے بیچ کی بات ہوتی ہے یہ آپ کے ریلیجیس پوائنٹ کے ساب سے ہوتا ہے ہم کو ایک دوسرے کے مذہب کے رسپینٹ کرنی چاہیے اور پابندی نہیں لگانی چاہیے سکولوں کو احتیال دینے سے نکاب پابندی لگے گی وزیراعظم ڈیوڈ کے امیرون نے بھی گزشتہ روز اپنے ایک انٹریو میں کہا تھا کہ اگر نکاب پابندی کے بارے میں سکول کو اپالیسی بنائیں گے تو حکومت ان کی مخانفت نہیں کرے گی برطانی مسلمان کا کہنا ہے کہ انتااب زندی اور جیشتگردی کو ختم کرنے کے لیے اس کی وجوہات کو ختم کرنا ہوگا we have to look at this is not the only cause of extremism I mean in equality and poverty leads to breeding of extremism چھی ہے ہجاب اور نکاب پہنتے ہیں ان کو الہو ہے اور کوئی بھی گورنمنٹ ان پہ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ نام پہنے کوئی بھی ایک حصہ اقدام جو ایک مسلمان کو اچھی زرہ اپنا ریلیجن پاکٹس نہ کرنے دیا جائے یا ہجاب کے پر پابندی ہے ہم اس کے خوافے برطانی حکومت کا موقف ہے کہ نوجوانوں کو شام اور اراد جانے سے رکھنے کے لیے اس طرح کے اقدامات ضروری ہیں حاصف ڈار جیو نیوز